اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندیم رابین اور آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل فاراو اٹیک تو دوستو یہ چوپر ریوانڈنگ کا سیکنڈ پارٹ ہے جس میں ہم آپ کو جو مزید جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو دیں گے لیکن اگر آپ نے ہمارا چوپر ریوانڈنگ کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو وہ ضرور دیکھئے گا اس کے بعد اس کو دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر سے سمجھ آئے گی اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانبی اور دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ میں نے ویڈیو میں مختلف جگہ پہ بہت زیادہ important جو باتیں ہیں وہ کی ہیں تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا تو دیکھیں اب دیکھیں جب یہاں سے start ہوا ٹھیک ہے تو جب ایک گھومے گا تو ایک turn ٹھیک ہے یہاں تک دیکھیں یہاں تک ایک turn ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح پھر اس کو دوسرا کریں گے تو یہ دو turn یہ دیکھیں تین turn اور اس چیز کو بھی اپنے دھیان رکھنا ہے کہ اوپر سے یہ یہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ویڈنگ آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ چاہ turn یہ پانچ turn چھے سا تو دوستو دیکھیں یہ فرسٹ جو اوپر سے ہم نے اتارا ہے یہ ٹونٹی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ پھر واپس اس کے اوپر دوبارہ لیئر واپس جانا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو ٹونٹی ٹری turn یہ ہو گئے اب دوبارہ انس کو ہم گلنے گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹونٹی ٹری ٹرن ٹھیک ہے یہ continuity اور یہ continuity بلکل ٹھیک تھی ٹھیک ہے جی تو یہ wire جو تھی لیکن ہمیں مجبوراً یہ اتارنی پڑے گی کیونکہ ہمارا point جو ہے نیچے ہے ٹھیک ہے تو ہمیں نیچے تک جانا پڑے گا ٹھیک ہے تو جہاں تک وہ ہوگا تو اس کو ہمیں چیک کرنا پڑے گا تو دیکھیں یہ پورا کھل گیا اب دیکھیں یہ ایک لیئر ہم نے اتار دیا اس کی ٹھیک ہے اب دیکھیں اب دوسری لیئر کو اتاریں گے ٹھیک ہے تاکہ ہم اس point تک جا سکیں جو ہمارا جل گیا ہو گا ٹھیک ہے اب اس کو نکال دیں گے اس کے اوپر دیکھیں یہ ٹیپ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ہم تیپ نکال دیں گے اب اس کو ایسے نکال دیں گے دیکھیں یہ point دیکھیں ہمارا یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے start ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کو ہم نکال لیں گے یہ wire آگے ہی باہر ٹھیک ہے جی اب اس wire کا ہم size کو ناپ لیں گے ٹھیک ہے沒關係 لیئر کر لیں گے اور اسی سائز کی وائر ہم لگائیں گے تو یہ دیکھیں اس کی سیکنڈ لیئر کی دوسری سٹارٹ پوزیشن اب دیکھیں یہ جو ہے یہ سب سے آخر لی پوزیشن ہے ٹھیک ہے تو اس لیے رکھتے ہیں ہمیں اس پورا چوپری کھولنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا دیکھیں سٹارٹ پوزیشن ہے اینڈ پوزیشن جو ہوتی ہے اس کی اینڈ پوزیشن ہے اس کو ہم بھٹ لیں گے دیکھیں اب بھی اس کے ٹرنز گن دیں گے اور سائز نکالنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے وائر کو ٹھیک ہے نمبرنگ دے دیں تاکہ آپ کو سائز کا پتہ رہے بھولنا جائیں کیونکہ اکثر مکس ہو جاتا ہے کام تو پھر سمجھ میں نہیں آتا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سب سے اوپر والی فرسٹ جو ہم نے نکالی تھی ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایک نمبر دے دیں گے ون نمبر ٹھیک ہے دیکھیں اس کو ہم نے ون نمبر دے دیا ہے کہ سب سے اوپر تھی ٹھیک ہے اب ہم دوسری لیئر اس کی اتار رہے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کا سائز تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تو اس کے ہم ٹرن گن دیں گے ون ٹھو ٹھری فور فائیو سکس سیون سیون ٹرن ہو گئے ٹھیک ہے اس کے لئے پھر یہ دوبارہ سٹارٹ ہو گیا ایٹ ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہماری سیکنڈ لائر تھی دیر تھی اس کے اوپر تھے اب ہم اس کو نکال لیں گے دیکھیں نکال لیا ہم نے اس کو ٹھیک ہے اب جو ہے اس کو نمبرنگ دے دیں گے دیکھیں اسے ماسکنگ ٹیپ کا یوز کریں اور اس کا نمبر دے دیں تاکہ پہ آپ کو یاد رہیں یہ ہمارا ٹو نمبر یہ ہمارا ٹو نمبر ہے آپ دیکھیں یہاں پہ چونکہ یہ خراب ہے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے اب لو سائٹ کا بھی آپ کو نکالنا ہوگا ٹھیک ہے اس کو رپیر کرنے کے لئے آپ کو لو سائٹ بھی آپ کو نکالنی ہوگی ٹھیک ہے اب اس کی دیکھیں لو سائٹ بھی نکال دیں گے ٹھیک ہے تو لو ہے جو اس سائٹ کا تھا اس کے بلکل سامنے والا ٹھیک ہے اور پوزشن سب کی ایک ہی سائٹ پہ ہے جی جا رہی ایک انیس اور یہ بیس ایکیس ایکیس تکریبن اس کے بعد ہم نیکسٹ نکال لیں گے ٹھیک ہے جی یہ بھی جو ہے لو سائٹ ہے اور ہائی سائٹ جو وہ نیچے بلکل ٹھیک ہے ایک اوپر تھی ایک نیچے تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ٹرنز سب کے جو ہیں وہ آپ جب اس طرح اس کو چوپر کو پکڑ رہے ہیں تو دیکھیں سب ٹرنز جو ہیں وہ کلاک وائز ہیں اور جب آپ اس کو آپ ان کو کھول رہے ہیں ٹھیک ہے تو کسی بھی پوسیشن میں لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ٹرنز کو اپنے یاد رکھنے کے کلاک وائز ہیں کہ انٹی کلاک وائز ہیں ٹھیک ہے تو جو ہمارے اس چوپر کے ٹرنز ہیں وہ سب کلاک وائز دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اینڈ جو ہے کلاک وائز ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اینڈ ہے ایک دو تین ٹھیک ہے اور یہ بھی اس کا ہاف سکسٹین ٹھیک ہے یہ تھے جی ایٹ سکسٹین اس کو نکال لیا جی دیکھیں اب دیکھیں یہ بھی نیکسٹ کھول لیں گے یہ لاسٹ والا ہے جو کہ مرا جل چکے تو دوستو دیکھیں یہ چوپر کی یہ جگہ یہ جو لاسٹ لیئر ہے یہ جل چکی ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ لیئر جل چکی ہے تو اب ہم اس کو کھول لیں گے اس کے ٹرنز گل لیں گے اور ایک اور چیز جو آپ نے خیال کرنا ہے وہ دیکھیں اس کا سینٹر کیا گیا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سینٹر میں ہی لگانا آنا چاہیے جیسی پوزیشن میں آیا تھا ویسے ہی آنا چاہیے پھر آپ کو سیم تو سیم جو والٹیج ہیں وہ مل سکیں گے سیکس سیون ہیٹ نائن اور یہ جی فوری ایٹ ٹرنز ہو گئے دیکھیں دوستو اب یہ بلکل صاف ہو چکے اب میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے اور دوستو چوپر کو کھولنے کے بعد اس کے بعد جو مرحلہ ہوتا ہے اس کے وائر کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کون سے سائز کی یا کون سے نمبر کی وائر لگی ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ جیسے کہ آپ کو ٹیبل پر یہ تین کچھ چیزیں پڑی نظر آ رہی ہوں گی تو اس کے لیے آپ یہ وائر گیج کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ورنیر کلیپر اور سکرو گیج کا تو ان پہ ہم ڈیٹیلڈ ویڈیوز بنا دیں گے لیکن ابھی اس وقت صرف ٹیمپریلی آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ آپ یہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں تو وائر گیج بہت آسانی سے مارکیڈ میں آویلیبل ہے آپ یہ لے سکتے ہیں پھر اگر ورنیر کلیپر ہے آپ کے پاس تو یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یوز کر سکتے ہیں جو کہ سب سے بیسٹ رہے گا سکرو گیج کا استعمال تو آپ شاید سکرو گیج کو جانتے ہوں گے تو سکرو گیج لے لیں تو اور اس کے ذریعے وائر کو چیک کر لیں ان کے جو کس نمبر کی وائر اس میں لگی ہوئی ہے اس کو اس میں ڈال کے تو آپ آسانی سے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ کون سے وائر کی گیج ہے سوری کون سے گیج کی وائر اس میں لگی ہوئی ہے اس کی سائز اور اس کے ایم ایم میں آپ چیک کر سکتے ہیں اور دوستو اسی طرح اس کا جو نیکس پارٹ ہے اس میں ہم آپ کو مکمل اس کی وائنڈنگ جو ری وائنڈنگ کرنا ہے اور اس کی ٹیکنیکل پوائنٹس اور کلکلیشن جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اور آپ چوپر کو ری وائنڈ کرنا بہت اچھے سے سیکھ جائیں گے تو ملتے ہیں اس طرح کی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں دیکھتے رہیں فراغ ٹیک